بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناسین جس طرح شیر جانوروں کا سردار ہوتا ہے اس طرح اقاب پرندوں کا سردار ہوتا ہے عام طور پر ستر سے اسی سال کی مجموعی عمر پاتا ہے اقاب کی زندگی میں چالیس سال کی عمر میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے جب اس کی چونچ پرانی ہو جاتی ہے اس کے پنجے اس قابل نہیں رہتے کہ وہ شکار کر سکیں اور اس کے پر اتنے ہیوی اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے اس کی اڑان میں اس کی پرواز میں بہت مشکل ہوتی ہے فطرتا شکاری نظر تیز اور ایک دلیر پرندہ سمجھا جاتا ہے اسی لئے اس کو پرندوں کا سردار بھی سمجھا جاتا ہے جب اس کی چونچ پرانی ہوتی ہے عمر چالیس سال ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر چلا جاتا ہے وہاں یہ پتھروں سے مار مار کر اپنی چونچ توڑ دیتا ہے اور یہ پھر اس وقت تک انتظار کرتا ہے جب تک اس کی نئی چونچ نہیں آتی اس دوران یہ چھوٹا موٹا شکار کر کے زندہ رہتے ہیں جب اس کی نئی چونچ واپس آتی ہے تو پھر یہ اپنے پنجوں کو توڑتا ہے اپنے پنجوں کو اپنے جسم سے اکھارتا ہے اور پھر نئے پنجے آنے تک یہ انتظار کرتا ہے جب اس کے پنجے آ جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے پروں کو نوچ نوچ کر اتارتا ہے تاکہ نئے پر واپس آئیں اور جو اس کے نئے پر آتے ہیں اکاب دوبارہ اڑان کے لیے ان فضاؤں کے لیے جس کی لیے بنا ہوا ہے دوبارہ پرواز اور اڑان کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس دوران اس کے ارد گرد اس کی قسم پرسی میں اس کی لاچارگی میں بہت سے چھوٹے موٹے وہ پرندے جو عام طور پر دہشت سے اس کے نزدیک نہیں آتے اسے تنگ کرنے کے لیے بہت سی آوازیں کستے ہیں اگر آپ کو ڈاکومنٹریز دیکھیں تو آپ کو مختلف طرح کی آوازیں آیں گے ان میں سب سے زیادہ گد کی آواز ہوتی ہے کبوتروں کی آواز ہوتی ہے مختلف طرح کے توتے اس کے ارد گرد چہکتے ہیں اس کا مزاق بھی اڑاتے ہیں لیکن جب یہ اڑان کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو وہ تمام پرندے اس اکاب کے نزدیک بھی نہیں پٹکتے ہیں طیب رجب اردگان ترکی کا صدر آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے پروفیشنل قسم کے وہ فٹبالر تھے پھر جب سیاست میں آئے تو دوہزار تین سے دوہزار تین سے تقریباً گیارہ سال کا عرصہ انہوں نے ایزا وزیراعظم گزارا ایک اسلامی نظم انہوں نے پڑھی جو ترکیش مہتیس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ مسجدیں ہماری چھاؤنیاں ہیں ان کے منار ہمارے نیزے ہیں ان کے گمبت ہمارے خود ہیں اور ہم مسلمان مومن ہیں اس کی پیدائش میں پاداش میں یہ چار ماہ جیل میں بھی رہی اسلامی ذہن رکھتے ہیں سلطنت اسمانیاں کا چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ سلطنت بن جائے اس کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں امت مسلمہ کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور دلیر لیڈر ہیں انہوں نے کوشش کی ترٹی میں بہت سی ری فارمز لانے کی لیکن جگہ جگہ ان کو پرابلمز آئیں جسٹس انڈ ڈیویلپمنٹ کے نام سے ان کی ایک پارٹی اور یہ وہ تبدیلیاں نہیں لاسکے جس کے لیے عوام ان کو سیلیکٹ کر گیا لائے ناکام ہوگی ترکی کی معیشت خراب ہوگی طیب رجب اردگان نے پارلیمانی نظام لانے کے لیے صدارتی الیکشن لڑے اور سب کو ایک پیچ پر لانے کی کوشش کی فوج کی بغاوت ہوئی ایک سو اکسٹھ لوگ اس بغاوت میں جاں بھاک بھی ہوئے لیکن لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے انہوں نے اس بغاوت کو کچل دیا اور یہ ایک طاقتور صدر کی طور پر آئے اور آج آپ کے سامنے ہیں ترکی ترقی کی طرف گامزن ہے ان کے بقول شب خون مارا گیا تو اس وقت انہوں نے کوشش کی وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے لوگ کہا کرتے تھے کہ میاں صاحب قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جب میں مڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا وہ تمام لوگ اس وقت لاہور کی مٹھائی کی دکانوں پر حملہ کر رہے تھے اور پورے شہر میں مٹھائی نہیں تھی وہ لوگ خوش تھے کہ میاں صاحب سے جان چھوٹ گئے اسی لئے جب وہ واپس آتے ہیں یا ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے عمران خان صاحب نے سٹرگل کی بہت سٹرگل کی اور یہاں تک پہنچے پرائم منیسٹر پہنچے لیکن ان کے پاس ان کی چونچ جو ایک فرسودہ نظام ان کے سامنے موجود ہے پنجے ان کے سامنے اس عدالتی نظام کی طرح ہے جس میں آج جج ارشد وحید ملک کو چھوڑ دیا گیا جسٹس فائز عیسیٰ کیس آپ کے سامنے رانہ سناؤلہ ہوں حنیف عباسی صاحب ہوں یا آپ نواز شریف صاحب ہوں شہواز شریف صاحب ہوں احسن اقبال ہوں آصف علی زرداری ہوں کوئی بھی آپ بڑے وہ لوگ لے لیں جنہیں اتصاب کے نام پر سامنے لیا گیا یا ایمن عدالتوں میں کوئی بھی کیس جائے اس کا جو نتیجہ نکتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں ایسے فرسودہ نظام میں عمران خان صاحب کیا پارلیمانی نظام کو ہی ایک حل سمجھ کر بینا ٹو تھرڈ میجورٹی کے سارے مسائل حل کر سکتے ہیں یا نہیں میڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کہا کرتے تھے کہ وزیراعظم نواز شریف کو میں نے بنایا حارون رشید صاحب کسی زمانے میں عمران خان صاحب کی بہت تعریف کیا کرتے تھے لیکن آج کل اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو اس کے برقس ہیں اسی طرح حسن نصار صاحب خود کو اللہ کا پتھا تک کہہ چکے ہیں عرشاد بھٹی صاحب جو ہمارے فیمس آنکر میرے بڑے اچھے دوست ان کی آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے بارے میں بڑی تعریف آج کل بھٹی صاحب تھوڑا سا جو ہے وہ بدلے ہوئے لگتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں اور کھل کر کرتے ہیں لوجیکل باتیں بھی کرتے ہیں لیکن عرشاد بھٹی صاحب اور یہ تمام لوگ کیوں بدلے آخر یہ تنقید کا پہلو کیوں آیا ہے انہیں کیوں موقع ملا پوزیٹیو تنقید کرتے ہیں جو کنسٹرکٹیو ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ تنقید برائے تنقید کر کے مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں عرشاد بھٹی صاحب کا جب یہ انگل دیکھا تو میرے ذہن میں بہت سے سوالات آئے ایک اچھے دوستوں نے کناتے ہیں ان سے ریکویسٹ کی کہ شو میں آئیں بات کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے اور میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے ان کا جواب ملے میری درخواست ہے پورا پروگرام دیکھیں اور عرشاد بھٹی صاحب کی اور میری باتیں سنیں اور اینڈ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ کیاں سوچ دیں عرشاد بھٹی صاحب سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بڑکے بعد